اعوذ باللہ من الشید عن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صامین کو السلام علیکم مسائب کا مقابلہ صبر سے اور نیمتوں کی حفاظت شکر سے کرو زیادہ مزاق کرنے سے آدمی کی عزت چلے جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عیب ظاہر کر دیتا ہے سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مسئیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مددکار کا منتظر رہے قریبی رشتہ داروں کے عداوت بچھوں کے دسنے سے زیادہ درد پہنچاتی ہے جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت پذیر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے اپنے عیبوں پر نظر رکھ اور اپنے بھائی کے عیب چھپا تاکہ توبے پردہ نہ ہو جائے نصیت دوسروں کے حال پر وہ کرنے سے پہلے حاصل ہوتی ہے اکل مند وہ ہے جو اپنے زبان کو بیبت سے بچائے اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو جو آدمی اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں عزب پا لیتا ہے اسے کوئی غالب سے غالب بھی زلیل اور رسوہ نہیں کر سکتا جو آدمی اپنی قدر اب نہیں جانتا تو کوئی دوسرا آدمی بھی اس کی قدر نہیں پرشانتا جو کنات اور صبر اختیار کرتا ہے وہ غنی ہوتا ہے دنیا داروں کی صحبت سے پریز کر کیونکہ اگر تنگ دوست ہوگا تو تجھے حقیر سمجھیں گے اور اگر زیادہ مالدار ہوگا تو تجھے تجھ سے حسد کریں گے جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی آجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونچی گردنیں اس کے سامنے زلیل اور پست ہو جاتی ہیں جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تب فوراً اس کے چھائیوں کو یاد کرنے لگو جزاک اللہ خیر امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہو مزید اچھے اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر